پورنیا اور سمانچل میں ریمال فائیکلون توفان کا انشک اثر دیکھنے کو ملنے لگا ہے پورنیا میں صبح سے ہی آسمان میں بالل شائع ہیں جس قارن موسم کافی صحاب نہ ہو گیا ہے مدیم گتی کی ہوا بھی چل رہی ہے جس سے لوگوں کو مس بھری بھیشن کرنی سے رہت ملی ہے مہی پورنیا کے موسم میں بھاگ کے سہائیک ویگانک راکیش کمال نکھا ہے کہ ریمال توفان کا پورنیا اور سمانچل میں انشک اثر ہوگا اگلے 48 گھنٹے تک ہرکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ 30 سے 40 کلومیٹر پتی گھنٹے کی گتی سے ہوا بھی چل سکتی ہے موسم مگینک نے کہا کہ پہلے سمبھاونا جتائی گئی تھی کہ ریمال سائیکلون توفان کے قارن بحار میں بھاری بارش رکے اس توفان آئے گی لیکن ریمال سائیکلون نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اب یہ اتر دشا کی طرف موف کر گیا ہے جس کاران میگھالیا ناغالینڈ آسام اور بانگلہ دیش میں اس کا اثر دکھے گا انہوں نے کہا کہ پہلے سپر سائیکلون تھا لیکن اب اس کی گتی بھی تھوڑی دھیمی ہوئی ہے جس کاران اب یہ سائیکلون پہ پریورتت ہو گیا ہے ابھی اسکی سے 90 گھنٹے پتی گھنٹے کی گتی سے ہوا چل رہی ہے جس سے سمدری تٹ کے علاقے میں بھاری بارش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ زمانچن کے لوگوں کو ریمال سائیکلون سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ریمال سائیکلون کے کاران رہو بھی بڑھنی سے رہت میں نہیں ہے یہاں پہ جو پوروی بیہار ہے اور اوتر بیہار ہے اس کے لیے یولو ایلرٹ ہے یولو ایلرٹ میں ہے کہ جو ابھی سطح کی ہوا کے سپیڈ ہے وہ 30 سے 40 گھنٹہ کچھ جگہوں پہ 20 سے 30 گھنٹہ اور ہوا کی جو جھوکہ ہے وہ کہیں کہیں پہ 40 گھنٹہ سے ہی رہ سکتی ہے اور اس کے ساتھ میں جو میگ گرجن ہے واجرپاد ہے کچھ جگہوں پہ اور اس کے ساتھ میں ہلکی باریس کی سمبھاونا جائے اگلے 48 گھنٹے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اہتیاتن کچھ قدم اٹھانے کیلئے جیسے کہ ہوا کے سپیڈ جو ہے ستہی ہوا کے سپیڈ جو ہے 20 سے 30 گھنٹہ رہ سکتی ہے جو کمجور دھاچہ ہے اور جو ٹوبنے والے بریچھ ہیں یا اس طرح سے جو اسٹرکچر ہے اس سے لوگ دور رہے اور تیج ہوا سے جو حالی ہو سکتی ہے اس سے وہ دور رہ سکتے ہیں ساہے گھر جانکے رہ کے سکتے ہیں